نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالکریم ملیشہ نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس پی آئی اے کے بوئنگ ساتھ سو ستتر کو کولالامپور ائرپورٹ پر ضبط کر لیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس کے پلین لیس پر لیا گئے تھے اور ان کا بھگتان نہیں کیا گیا تھا ملیشہ کی اسطانی عدالت کے آدیش پر ان ویمان کو ضبط کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس نے سال 2015 میں ایک ویتنامی کمپنی سے دو ائرکرافٹ ریلیس پر لیا تھے لیکن پیسہ نہیں چکانے پر ان ویمانوں کو ضبط کر لیا گیا ہے کنگالی کی دور سے گزر رہے پاکستان کو اس کے ایک اور دوست نے قرارہ جھٹکا دیا ہے ملیشہ نے پاکستان کی سرکاری ویمانن کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس کے ایک بوئینگ 777 یاتری ویمان کو ضبط کر لیا ہے ریپورٹ کے مطابق یہاں ویمان لیش پر تھا اور پیسہ نہیں چکانے پر ویمان کو ضبط کر لیا گیا ہے خوالا لامپور ائرپورٹ پر گھٹنا کے سمیں ویمان میں یاتری اور چالک در سوار تھے لیکن انہیں بے عزت کر کے اتار دیا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس کے بیڑے میں کل 12 بوئینگ 777 ویمان ہیں ان ویمانوں کو ویمان کمپنیوں سے سمیں سمیں پر ڈرائی لیس کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ملیشیا نے جس ویمان کو ضبط کیا ہے وہاں بھی لیش پر تھا لیکن لیش کی شرط کے تہت پیسہ نہیں چکانے پر اس ویمان کو خوالا لامپور میں ضبط کر لیا گیا ہے اس سے پہلے سعودی ارب نے امران خان سرکار سے اپنے 3 ارب ڈالر واپس مانگ لیا تھے امران سرکار نے چین سے لون لے کر سعودی ارب کے لون کو چکایا تھا بتا دے کہ پچھل سال مئی مہینے میں کراچی میں کرش کی پہاڑ تلے دبے پی آئی اے کا ایک پلین کریش ہو گیا تھا یہی نہیں دیش میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو لے کر نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں دیش کے اڈین منتری سکھر خان نے کچھ سمیں پہلے آروم لگایا تھا کہ پی آئی اے کے قریب 40% پائلٹ فرضی ہوتے ہیں یہی نہیں امران خان کی پارٹی کی پروکتہ نے کہا ہے یا بعد ہی سب کو پتا ہے کہ پی آئی اے سٹاف پہلے کئی تسکری میں پکڑا جاتا رہا ہے موسیقی